رنگ ترنگ کا اور رنگ ترنگ یعنی گیتوں اور غزلوں اور نظموں کے بہت خوبصورت محفل کو لے کر آزی رو میں یعنی آپ کا اپنا عزیز دوست فیروز تو آپ تمام سننے والوں کو میرا پیار بارا نمسکار اور خلوص آداب تو چلیے اس بہت خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت کلام کے ساتھ آوازیں ہیں چناب جگجیت سنگھ اور چطرہ سنگھ کی میرے جیسے بن جاؤ گے میرے جیسے بن جاؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا میرے جیسے بن جاؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا دیواروں سے تکراؤ گے دیواروں سے تکراؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا جیسے بن جاؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا ہر بات کبھارا کر لوگے ہر بات کبھارا کر لوگے ہر بات کبھارا کر لوگے جب عشق تمہیں ہو جائے گا تا بیدے بھی بند باؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا موسیقی تنہائی کے جھولے جھولو گے ہر بات پرانی بھولو گے تنہائی کے جھولے جھولو گے ہر بات پرانی بھولو گے آئینے سے گھبرا ہوگے جب عشق تمہیں ہو جائے گا میرے جیسے بن جاؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا موسیقی جب سورج بھی کھو جائے گا جب سورج بھی کھو جائے گا جب عشق تمہیں ہو جائے گا موسیقی 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 اور آپ سن رہے ہیں گولڈ ہنڈرڈ پوئنٹ ون پر فراغ گرخپوری کہتے ہیں کہ نہ کوئی وعدہ نہ کوئی یقین نہ کوئی امید نہ کوئی وعدہ نہ کوئی یقین نہ کوئی امید مگر ہمیں تو تیرا انتظار کرنا تھا وہی مجروع سلطان پوری صاحب کہتے ہیں کہ شب انتظار کی کشم کشمیں نہ پوچھ کیسے سہر ہوئی کبھی ایک چراغ جلا دیا کبھی ایک چراغ بچھا دیا کہیں پر انتظار اور کہیں پر جانے کی باتیں ہوتی ہیں کوئی ہمارے پاس ہوتا ہے تو وہ دل کے بہت قریب ہوتا ہے لیکن جب دل کے کسی کونے میں ایک دوسرے کیلئے نئی تفاقی پیدا ہوتی ہے تو پھر بچھڑنے کی باتیں ہونے لگتی ہیں آئیے ایسے ہی ایک کلام کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں حواظیں جناب سبحاش آنند کی تم تو جانے کی بات کرتے ہو تم تو جانے کی بات کرتے ہو دل تو کھانے کی بات کرتے ہو دل دکھانے کی بات کرتے ہو تم تو جانے کی بات کرتے ہو دل جلانے کی بات کرتے ہو دل جلانے کی بات کرتے ہو آشی آنے کی بات کرتے ہو بیٹھو بیٹھو ابھی تو آئے ہو بیٹھو بیٹھو ابھی تو آئے ہو دل جلانے کی بات کرتے ہو دل جلانے کی بات کرتے ہو موسیقی ساری دنیاں دل جلانے کی بات کرتے ہو موسکرانی کی بات کرتے ہو موسکرانی کی بات کرتے ہو آشیاں جی مٹ چکے تم پر ہم تو پہلے ہی مٹ چکے تم پر کیوں مٹانے کی بات کرتے ہو کیوں مٹانے کی بات کرتے ہو تم تو جانے کی بات کرتے ہو آدھی ساتھا گزر گیا ہوگا آدھی ساتھا گزر گیا ہوگا کس کے جانے کی بات کرتے ہو کس کے جانے کی بات کرتے ہو آشیاں نے کی بات کرتے ہو موسیقی ہے وہی اسرت جو ایک شاعر ہے کس دیوانے کی بات کرتے ہو کس دیوانے کی بات کرتے ہو تم تو جانے کی بات کرتے ہو موسیقی کس دیوانے کی بات کرتے ہو کس دیوانے کی بات کرتے ہو کس دیوانے کی بات کرتے ہو موسیقی 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 بوجھ لے کر کے اگر اگزامیشن ہال میں گئے ہیں تو سارے پروگ بیکار جانے ہیں آتنے ویسواس لے کر کے جانا ہے پریقشا یعنی ریزالٹ ایڈمیشن کریئر اور سکسس کا پریشر اس ٹریس کو مینج کرنے کیوں نہ لے پردان منتری نرینڈرم موڈی جی سے موٹیویشن ڈیڈیکا نٹسکول کی خوشی جائے آپ سے پرشن پوچھنا چاہتی ہیں یہ اچھی بات ہے خوشی سے شروع ہو رہا ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ پریشا پوری ہونے تک خوشی کی خوشی رہے ہر سال کی طرح اس سال بھی پردان منتری جی کریں گے ویدیارتیوں سے سیدھا سموات اور بڑھائیں گے ایکزام واریئر کا حوصلہ پریقشا بے چرچا دوہزار چوبیس کاریگرم میں بھاگ لینے کے لیے اچھوک شاتر ابھیبھاوک اور شکشک ادھیکارک ویب سائٹ myjov.in پورٹل پر اپنا ریجسٹریشن آن لائن کرا سکتے ہیں اپلیکیشن پروسسس بارہ جنوری دوہزار چوبیس تک ایکٹیو رہے گا اگرشونی ڈلی کا گول چینل سو اشاریہ ایک میگا ہیٹس پر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ایک بار پھر سے اب تمام سننے والوں کا میں فیروز شاندار استقبال کرتا ہوں رنگ ترنگ کی اس دلکش محفل میں وقت ہو چکا ہے ٹھیک گیارہ بچ کر انتیس منٹ اور بیس سیکنڈ بہت ایک خوبصورت گزلوں نقموں اور گیتوں کے اس پروگرام کو لے کر میں حاضر ہوں اور اگلا جو کلام ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں وہ یقیناً بہت ہی خوبصورت اور دل کو سکون پہنچانے والا ہے لیکن کئی بار جب آپ نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ شہر میرا نہیں ہوتے ہوئے بھی مجھے اپنا سا لگتا ہے مسافر والے ہوں لیکن اس شہر سے آپ بہت محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ کے دل کے بہت قریب رہنے والا اس شہر میں ہوتا ہے موسیقی 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 اپنی آنکھوں میں چھپا رکھے ہیں جگنوں میں نے اپنی آنکھوں میں چھپا رکھے ہیں جگنوں میں نے اپنی پلکوں پہ سجا رکھے ہیں آنسوں میں نے میری آنکھوں کو بھی برسات کا موقع دے دے ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح آج کی رات میرا درد محبت سن لے آج کی رات میرا درد محبت سن لے کپ کپ آتے ہوئے خوٹوں کی شکایت سن لے آج اظہار خیالات کا موقع دے دے ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح بھولنا تھا بھولنا تھا تو یہ اقرار کیا ہی کیوں تھا بے وفا تو نے مجھے پیار کیا ہی کیوں تھا صرف دو چار سوالات کا موقع دے دے ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح صرف ایک بار ملاقات کا موقع دے دے ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح غلام علی صاحب کی دلکش آواز ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح میرا تیرا جیسا بھی آرانہ تھا اچھے بات یہی تھی بڑھا پرانہ تھا خوابوں میں بھی چھپکے چھپکے آتے تھے خوابوں میں بھی چھپکے چھپکے آتے تھے اتنا بھی کیا تم کو پیار چھپانا تھا دنیا کے اس کاروبار سے ہم کو کیا دنیا کے اس کاروبار سے ہم کو کیا ہم کو تو بس تیرہ پیار کمانا تھا اگر چونی دلی کا گول چینل سو اشاریہ ایک میگا ہیٹس پر رنگ ترنگ کی اس بہت خوبصورت محفل میں اگلا کلام ہم آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں احمد فراز کہتے ہیں کہ کرو نہ یاد مگر کس طرح بھلاوں اسے کرو نہ یاد مگر کس طرح بھلاوں اسے ہزار بہانہ کروں اور گنگناوں اسے وہ خار خار ہے شاقے گلاب کے مانند وہ خار خار ہے شاقے گلاب کے مانند میں زخم زخم ہوں پھر بھی گلے لگاوں سے موسیقی کرو نہ یاد مگر کس طرح بھلاوں اسے کرو نہ یاد مگر کس طرح بھلاوں اسے غزل بہانہ کروں اور گنگناوں اسے کرو نہ یاد مگر کس طرح بھلاوں اسے کرو نہ یاد مگر کس طرح بھلاوں اسے کرو نہ یاد موسیقی وہ خار خار ہے شاقے گلاب کے مانند وہ خار خار ہے شاخ گلاب کی مانند میں زخم زخموں پھر بھی گلیں لگاؤں اسے کروں نہ یاد مگر کس طرح بولاؤں اسے کروں نہ یاد موسیقی یہ لوگ تذکریں کرتے ہیں اپنے لوگوں کے میں کیسے بات کروں اور کہاں سے لاؤں اسے کروں نہ یاد مگر کس طرح بولاؤں اسے کروں نہ یاد موسیقی جو ہم سفر سر منز بچھڑ رہا ہے فراز جو ہم سفر سر منز بچھڑ رہا ہے فراز عجب نہیں کہ اگر یاد بھی نہ آؤں اسے کروں نہ یاد مگر کس طرح بولاؤں اسے کروں نہ یاد مگر کس طرح بولاؤں اسے کروں نہ یاد مگر کس طرح بولاؤں موسیقی 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 کبھی سخت چٹان سا جھم ہو گیا ہو کبھی آدھیوں میں گھرے پیٹ جیسا اکھڑتا رہا ہو مگر پھر بھی آگے ہی بڑھتا رہا ہو اگر آگے چلتے چلتے کبھی بیچ رستے میں اس راہ رو میں یہ احساس جاگے میرا راستہ یہ نہیں دوسرا ہے تو کیا ہو جو آگے بڑھے اب اندھیروں کو اپنا کر مقدر بنائیں اگر پیچھے لوٹے تو سانسوں کی پوجی جو آدھی بجیے اسے بھی گوائیں دعاؤں کا تعلیب ہوں فرصت ملے تو میرے حق میں تم بھی دعا کرتی رہنا آخری خط تو جلیہ رنگ ترنگ کی اس بہت خوبصورت محفل کو یوں ہی برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور بہت ہی خوبصورت کلام ہم آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں ہری ارن صاحب کی دلکش آواز میں ممتاز راشد کہتے ہیں کہ بن نہیں پایا جو میرا ہم سفر کہنا اسے بن نہیں پایا جو میرا ہم سفر کہنا اسے میں نہیں آؤں گا کہ لوٹ کر کہنا اسے عمر جیسے راستے کا بوجھ بن کر رہ گئی کس قدر مہنگا پڑا ہے یہ سفر کہنا اسے موسیقی 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 بن نہیں پایا جو میرا ہم سفر کہنا اسے موسیقی 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 نہیں آؤں گا اب کے لوٹ کر کہنا اسے بند نہیں پا کنر جیسے راستے کا بوجھ بن کر رہ گئے امر جیسے راستے کا بوجھ بن کر رہ گئے کس قدر مہنگا پڑا ہے یہ سفر کہنا اسے کس قدر مہنگا پڑا ہے یہ سفر سفر کہنا اسے بند نہیں آیا موسیقی جب وہ بچھڑا تھا تو خالی ہاتھ کب رخصت کیا جب وہ بچھڑا بچھڑا تھا بچھڑا تھا جب وہ بچھڑا تھا تو خالی ہاتھ کب رخصت کیا دے گیا ہے شیر کہنے کا ہمار کہنا اسے دے گیا ہے شیر کہنے کا ہمار کہنا اسے بند نہیں پارا موسیقی 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 پہل راشد ساتھ چلنے پر اسے رازی کرا پہل راشد ساتھ چلنے پر اسے رازی کرا پھر ہواوں میں چراغوں کا سفر کہنا اسے پھر ہواوں میں چراغوں کا سفر کہنا اسے بن نہیں پایا جو میرا ہوں سفر کہنا اسے میں نہیں آؤں گا اب کہ لوچ کر کہنا اسے بن نہیں پایا جو میرا ہوں سفر کہنا اسے بن نہیں پایا یہ ہے آکاش وانی اور آپ سن رہے ہیں کو لڈ ہنڈرڈ پوائنٹ وان پا موسیقی آنکھوں سے تھام لو مجھ کو تم ہی سے جنم تو شاید مجھے پناہ ملے تم ہی سے جنم تو شاید مجھے پناہ ملے لبوں سے چوم لو آنکھوں سے تھام لو مجھ کو موسیقی تم ہی سے جنم تو شاید مجھے پناہ ملے تم ہی سے جنم تو شاید مجھے پناہ ملے لبوں سے چوم لو آنکھوں سے تھام لو مجھ کو موسیقی دو سوندھے سوندھے سے جسم جس وقت ایک مٹھی میں سو رہے تھے بتا دو اس وقت میں کہاں تھا بتا دو اس وقت تُو کہاں تھی میں عارضوں کی تبش میں بھی گھل رہی تھی کہیں میں عارضوں کی تبش میں بھی گھل رہی تھی کہیں تمہارے جسم سے ہو کر نکل رہی تھی کہیں بڑے حسین تھے بڑے حسین تھے جو راہ میں گناہ ملے تُوہی سے جنم تو شاید مجھے پناہ ملے تُوہی سے جنم تو شاید مجھے پناہ ملے لبوں سے چوم لو آنکھوں سے تھام لو مجھ کو تمہاری لوکوں پکڑ کے جلنے کی عارضوں میں جب اپنے ہی آپ سے لپٹ کے سلگ رہا تھا بتا دو اس وقت میں کہاں تھا بتا دو اس وقت تُو کہاں تھی تمہاری آنکھوں کے ساہل سے دور دور تہیم تمہاری آنکھوں کے ساہل سے اور شیرادہ بنر جی کی اسی آواز کے ساتھ رنگ ترنگ کی اس محفل میں آج اتنا ہی اسی کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو آپ دیجئے اجازت آپ سے کچھ ہی دیر بعد آپ سنیں گے سمجھار اور سمجھاروں کی بات جہتی رہیں گے آپ کے ساتھ لے کر اگلا پروگرام reach اگلا پروگرام زدوہ البج آپ یقید شیکھر موسیقی